الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدًا لرارًا و کفرًا و تفریقًا بين المؤمنین و ارسادًا لمن حارب اللہ و رسوله من قبل و لا يحلفن ان اردنا اللہ الحسن واللہ يشہد انہم لکازبون امنت باللہ صدق اللہ لجلزین و صدق رسوله النبی الامین الكریم اما بعد اللہ رب العزت کی دی ہوئے خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ فیض جمعہ تل مبارک کی ان مبارک ساتھوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اس کی یاد کرنے کے لیے اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے سنانے کے لیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہِ آلیہ میں سر و سجود ہونے کے لیے ہم اور آپ اکھتے ہو رہے ہیں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کے یہاں آنا بیٹھنا کلام کرنا کلام سننا اور اپنی بارگاہِ آلیہ میں سر و سجود ہونا اللہ رب العزت قبول و مقبول فرمائے آمین آج کی گفتگو کا موضوع نہائیتی حساس اور نہائیتی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے چند روز قبل یعنی چوبیز جولائی دو ہزار چوبیس اس کو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ وہ سنایا گیا جو کہ مبارک احمد ثانی کیس کے نام سے مشہور ہوا میڈیا میں ریپورٹ ہوا اور اس فیصلے کے آنے کے بعد ملک کے اندر اچھا خاصہ اس وقت انتشار وہ پھیل چکا ہے یقیناً ہم میں سے کچھ لوگ اس حوالے سے مکمل آگاہی بھی رکھتے ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کچھ کچھ باتیں پتا ہیں صرف خبریں انہوں نے سنی ہیں اور یقیناً اس فیصلے کے خلاف جو عوام الناس ہیں ان کے جذبات جو ہیں وہ بھی اُبھر کے سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ذکر ہو رہا ہے علماء کی طرف سے بھی اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے اور ہمارے پارلیمنٹ کے اندر بھی باقاعدہ اس فیصلے کو موضوع بحث بنایا گیا ہے اور جو ایک اچھی بات ہے ایک پوزیٹیو بات ہے ایک مصبت بات ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کسی ایک جماعت نے اس فیصلے کے حوالے سے گفتگو نہیں کی بلکہ مختلف جماعت کے مختلف لوگوں نے اس پر کلام کیا ہے تو یہ ایک مضبت بات ہے کہ اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ نہیں بنایا گیا بلکہ اس کو دینی پیراڈائم میں رکھ کر ہی مسئلے کو دیکھا گیا ہے تو آج جو ہم گفتگو کریں گے اس میں کوشش کریں گے کہ پہلے تو ہم آپ کی خدمت میں یہ ارز کر سکیں کہ نفس سے مسئلہ کیا تھا پھر یہ ارز کر سکیں کہ اس کے اوپر فیصلہ کیا آیا پھر کچھ کوشش کریں گے کہ یہ ارز کر سکیں کہ اس فیصلے میں کہاں کہاں علاماء کے مطابق کچھ کمیاں رہ گئی ہیں جن کے اگر اسلح ہو جاتی تو زیادہ بہتر وہ فیصلہ ہوتا اور پھر اس کے نتائج کیا نکلے ہیں اور پھر ہمیں کرنا کیا ہے یہ چار پانچ چیزیں ہیں جس کو ہم اپنے مختصر سے بیس پچیس منٹ کی گفتگو میں کوشش کریں گے جلدی جلدی کبر کریں سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ مبارک ثانی کیس اصل میں کیس کیا تھا یہ کیس یہ تھا کہ دو ہزار انیس کے اندر دو تھاؤزن نائنٹین میں قادیانیوں کی طرف سے ایک کتاب جو کہ اصل میں صرف ایک کتاب نہیں تھی بلکہ قرآن حکیم کے ترجمے کا محرف شدہ نسخہ تھا اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کے نسخے یا قرآن پاک کا ترجمہ تھا جس میں قادیانیوں نے تحریف کی تھی لیکن تبدیلیاں کی تھی اپنے عقائد کے مطابق وہ نسخہ تھا جس کا نام تفسیر صغیر یہ دھا اس نسخے کو قادیانیوں کے ایک کالج کے اندر جس کالج کا نام نسرت جہاں کالج تھا اس کالج کی ایک تقریب کے اندر کھلے گراؤنڈ کے اندر باقاعدہ بچوں میں تقسیم کیا گیا ٹھیک ہے اچھا ان کا کلیم یہ تھا کہ یہ ہم نے اپنی چار دیواری کے اندر کیا ہے لیکن مسئلہ ایسے نہیں تھا کہ وہ چار دیواری میں تھا بلکہ اس کی تقسیم سے پہلے اس پروگرام کی باقاعدہ ٹیوٹر کے اوپر تشہیر کی گئی تھی یعنی اس کی تصویریں باقاعدہ چلائی گئی تھی اس کے انویٹیشنز ظاہرے تھے ٹیوٹر کا مطلب ہی ہی تھا آپ نے پبلک کی یہ بات اس پہ انویٹیشنز ہوئے جب انویٹیشن ہوئے تو اس پہ باقاعدہ دو مسلمان اس پروگرام میں شریک ہوئے جو آئی وٹنس ہیں اور کورٹ کے اندر ان کی وٹنسز موجود ہیں ٹھیک ہے جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دعوتیں عام تھی خاص نہیں تھی کہ صرف ہمارے فقہ کے لوگ یا ہمارے فکر کے لوگ یا ہماری سوچ کے لوگ اس میں اکھٹے ہوں بلکہ دعوتیں عام دی گئے پھر جب یہ واقعہ رونما ہو گیا وہاں پہ وہ تقسیم ہو گئی تقسیر صغیر تو اس کے بعد اس کی تصویریں دوبارہ ٹیوٹر کے اوپر اپلوڈ کی گئی جو کہ وٹنسز کے طور پر باقاعدہ کورٹ میں پیش بھی کی گئی ٹھیک ہے نا کہ انہوں نے اس کو دوبارہ پرچار کیا اس کو برسہ ریام لے کر آئے اور اس کو باقاعدہ لوگوں کو دکھائے کہ اس طرح پررگام ہوا ہے اور ادھر ان چیزوں کو ڈسٹیبیوٹ کیا گیا ہے جب یہ بات آگے بڑھی تو ان دو لوگوں نے اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے مل کر باقاعدہ طور کے اوپر جو وہاں پر سیشن پورٹ تھی اس کے اندر کیس دائل کیا جب سیشن پورٹ میں یہ کیس گیا تو یقیناً وہ فیصلہ سیشن پورٹ کا جو آیا وہ مسلمانوں کے حق میں اور قادیانیوں کے خلاف آیا ٹھیک ہے جی جب سیشن پورٹ کا اچھا پہلے یہ بات جب آپ کے ذہن میں ہوئی شہید کہ اس کی ایف آئی آر تین سال یہ بات کٹی تین سال تک ایف آئی آر ہی نہیں کٹی یعنی انیس دیس اکیس تک ایف آئی آر نہیں کٹی ٹھیک ہے بائیس میں جا کے ایف آئی آر کٹی بہرحال پورٹ میں کیس چلا اور کیس مسلمانوں نے جیت لیا سیشن کورٹ نے ٹھیک ہے جی اور اس کالیج کا جو پریسپل تھا جس کا نام تھا مبارک احمد ثانی جس کے نام سے پورا کیس موجود ہے مبارک ثانی کو گورنمنٹ کی طرف سے یعنی پولس نے جا کر اریسٹ کر لیا اچھا قادیانیوں نے اس مسئلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اس کیس کو چیلنج کیا جب کیس ہائی کورٹ کے اندر گیا تو ہائی کورٹ میں دوبارہ تمام دلائل کو دیکھا گیا سنا گیا اور دوبارہ مسلمان وہاں پر وہ کورٹ میں کیس جیت گیا اور قادیانی وہاں بھی کیس ہار گیا اور اس کو امپریزن رکھا گیا یعنی جیل میں رکھا گیا کیونکہ وکٹم وہ تھا جس نے پریسپل نے وہ کتاب وہاں پر بٹوائی تھی ٹھیک ہے نا اچھا میں ادھر کتاب کتاب کا لفظ یوز کر رہا ہوں لیکن آپ کے ذہن میں انہوں چاہیے کہ وہ قرآن پاک کا محرف نصحہ تھا میں سمجھانے کیلئے کتاب کا لفظ استعمال چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا اچھا وہاں بھی ہائی کورٹ میں بھی مسلمان یہ کیس جیت گئے تھے اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کیس کے خلاف اپیل کی جب سپریم کورٹ میں اپیل کی تو سپریم کورٹ میں اب بہت ساری باتیں جس پہ پریشانی ہمیں ہوتی ہے اس وقت اگر آپ سپریم کورٹ کی پیچ پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ چیک کریں کہ کتنے کیسی ہیں جو پینڈنگ ہوئے ہیں تو you are going to surprise کہ more than 45 to 50,000 کیسی are still in the پینڈنگ کنیشن سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں پیتالیس سے پچاس ہزار کیسی پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں بٹ یہ کیس لگایا گیا ٹھیک ہے اس کو فوری طور پر لگایا گیا تاکہ اس کا ڈیسیجن دیا جائے اور بہرل ہم کسی بدنیتی کا کوئی شک کا اظہار نہیں کرے لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہوا کیا ہے کہ یہ کیس لگایا گیا اور پھر چھے پروری دو ہزار چوبیس کو یعنی اس سال اس کیس کی ججمنٹ آ گئی ٹھیک لیکن حیران کن بات یہ ہوئی کہ سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی اس ججمنٹ کے اندر مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ انہوں نے کچھ حقائق کو توجہ سے شاید نہیں دیکھا اور تین بنیادی جرم تھے جو اس کیس میں بنتے تھے اور سپریم دو کو بلکل سرف نظر کر دیا اور ایک کے اوپر فیصلہ دیا پہلا کیس جو اس میں بنتا تھا وہ تحریف قرآن کا یہ میں بھی آپ سناؤں گا پاکستان کے قانون میں کونسٹیوشن میں 295 بی اس کے اندر یہ موجود ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر اگر کوئی شخص قرآن یا قرآن پاک میں کسی بھی طرح کی تحریف کرتا ہے یا قرآن پاک کو کسی بھی قسم سے لوگوں کے اندر جھگڑے اور فساد یا اشتیال دلانے کیلئے نعوذب اللہ من ظالک وہ استعمال کرتا ہے تو کیا ہوگا اس کی سزا یہ ہے کہ اس شخص کو عمر قید کی قرآن پاک کا نسخہ چھاپ نہ چاہتے ہیں تو میں اور آپ بغیر گورنمنٹ کی پرمیشن کہ اس کو نہیں چھاپ سکتے یہ رول ہے پاکستان کا کہ آپ کو نسخہ جمع کرانا پڑتا ہے وہ اس کو ریٹ کرتے اس کو اکی کرتے آج یہ سرٹیفائیڈ ہے اس پر سٹیمپ کیا تھا یعنی ان چیزوں کا استعمال کیا تھا جس کو مسلمان استعمال کرتے ہیں اور قانون قادیانیوں کے لیے ان استلاحات کا اپنے لیے استعمال کرنا جرم ہے یہ ہمارے کونسٹیوشن میں بات لکھ ہو یہ میں بھی آپ کو آگے پڑھ کر سناؤں گا یہ بات انہوں نے دوسرا یہ کام کیا اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانون صرف قادیانیوں کے لیے بنا تھا یہ ہندو وں کے لیے نہیں ہے کرسٹین کے لیے نہیں بنائے گئے یہودیوں کے لیے نہیں بنائے گئے خاص قادیانیوں کے لیے بنائے تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ تو کوئی کرسٹین اپنی عبادت گاہ کو صرف قادیانی وہ واحد گروہ ہے کہ جو مسلمانوں کی استلاحات کو اس کے باوجود بھی استعمال کرتا ہے کہ ان کے اوپر کفر کا فتوہ متفق علیہ موجود ہے اور پاکستان کے کونسٹیوشن کے مطابق وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں یہ رول میں ہمارے لکھا ہوا ہے کونسٹیوشن میں میں اپنی جناب سے کوئی نئی بات آپ کو بلکل بھی نہیں بتا رہا تو اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا اپنی اس کتاب کو تفسیر صغیر کو اس کے اندر قرآن پاک کو استعمال کیا اس کے اندر مزید جو تبدیلیاں تھی وہ انہوں نے پیدا کی اور تیسری غلطی انہوں نے یہ کی کہ قادیانیوں کے لیے اپنا لٹریچر چھاپ کر اس کو سرعام تقسیم کرنا یہ قانون جرم ہے پاکستان کے کانسٹیوشن میں یہ بات لکھی ہوئی یہ 1974 میں اس تیسرہ سب کا فیصلہ ہو چکا تھا جس کی ہر سال جب سیپٹمبر کا مہینہ آتا ہے تو ہم اس پر مکمل گفتگو کرتے ہیں انہوں نے تیسری وائلیشن یہ کی کہ وہاں پر اپنا نسخہ چھاپا اور اس کو لوگوں کے اندر تقسیم کیا اب پاکستان کا قانون کیا ہے وہ میں یکھے بات دیگر جلدی سنا دیتا ہوں میں قرآن و حدیث کم اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ اس مسئلے کو دینی ہم آپ کو کونسٹیشن کی بات بتاتے ہیں کونسٹیشن میں یہ ہے کہ قرآن کی اشاعت یعنی پرنٹنگ میں تحریف کرنا آگے پیچھے کرنا کسی غیر مسلم کا قرآن پاک پرنٹ کرنا یہ قرآن بورڈ ایکٹ سن 2011 کے خلاف ہے اور یہ ناقابل معاف جرم ہے اس کی سزا کم از کم تین سال بنتی ہے اور ساتھ میں جرمانہ ہوگا یہ ہمارے کونسٹیشن میں بات دوسری بات جان بوچ کا تحریف قرآن یعنی قرآن کے معنی کو تبدیل کر دینا پاکستان کونسٹیشن میں 295 بی کے تحت اور قرآن بورڈ ترمیمی ایک 2011 کے تحت یہ بھی قابل سزا جرم ہے جس کی سزا عمر قید ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ غیر قانونی کاموں کے لیے قرآن کو استعمال کرنا کسی بھی غیر قانونی کام کے قرآن کو استعمال کرنا تاظرات پاکستان کے 295 بی کے تحت اور قرآن بورڈ ایک 2021 کے تحت ایک ایسا جرم ہے کہ ایسی حرکت کرنے والے کو پھر تا حیات عمر قید دی جائے گی یہ تین دور پہ سزائیں موجود ہیں اب میں آپ 295 بی سنا دیتا ہوں وہ کیا ہے پاکستان کے کانستیشن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہوسوی ویلفولی ڈیفائل ڈیمیجز اور ڈیسیکریٹس اکاپی ڈیولی قرآن آف ان ایکسٹرک ڈیر فارم اور یوز ڈیوز 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 فر اینی انلوفل پرپرپس شیل بی پنشیبل وید کا استعمال کرنا تاظیرات پاکستان 298 سی یعنی 298 سی اس کے مطابق یہ جرم بھی ناقابل معافی ہے اس کی سزت تین سال ہے اور جرمان الگ لگے گا اگر کوئی بھی قادیانی یہ حرکت کرتا ہوا پکڑا یہ آپ کے کونسٹیوشن میں لکھا ہو آپ نیٹ پہ جا کے گوگل پہ دیکھ لیں میں پڑھوں گا تو ٹائم کم ہو جائے گا پھر پانچوی بات چار بات ہوگئے پانچوی بات ہے کہ وہ کتابیں جو بین ہیں چاہے وہ ملک کے خلاف لکھی گئی ہوں ہمارے حکومتی اداروں کے خلاف لکھی گئی ہوں یا مذہبی انتشار کا باعث بن ایسی اس جرم کی کم سے کم سات سال بنتی ہے کم سے کم سات سال بنتی ہے کہ کوئی شخص ایسی کتابیں چھاپتا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو پرنٹرز ہیں وہ اس بارے میں بہت کانشیس رہتے ہیں کہ ایسی کوئی کتاب نہ آئے جس کے اندر کوئی بھی ایسی بات جو پاکستان کے خلاف ہو ملک کے خلاف ہو ہماری آرم فورسز کے خلاف ہو یا وہ مذہبی انتشار کا باعث بنتی ہوں یہ جرم ہے اور اس کے اوپر باقیدہ سزا ہوتی ہے اور اس کے لئے الفاظ موجود ہیں شیل بی گلٹی آف آفنس شیل بی یہ فیصلہ آتا ہے یعنی چھے فروری دو ہزار چوبیس کو جب یہ فیصلہ آتا ہے تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ اس قرآن پاک کے محرف نسخے کو قرآن پاک کا لفظ استعمالی نہیں کیا جاتا اور اس کو ایک کام کتاب بنا دیا جاتا جس کا سب سے بڑا جو مسلمانوں کے شعائر کو اپنے لئے استعمال کیا تھا وہ بھی اس کے اوپر سے ریموو ہو گیا یہ دوسرا مسئلہ کھڑا ہوا اور تیسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ صرف ایک بات رہ گئی کہ جی انہوں نے کیا کیا انہوں نے پورے ملک میں انتشار ہوا باقاعدہ علماء کے بورڈ بیٹھے اس کے اوپر گفتگو ہوئی پیٹیشن دائر کیے گئے ریویو کی کال دی گئی اور تمام کے تمام وہ ایشوز جو آ کر کھڑے ہو گئے اچھا اس میں جو ایک مضبط بات ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے اور یہ کہا گیا کہ آپ اپنے دلائل لے کر آئیں ہم اس کو سنیں گے اور اس کے بعد پھر اس پر فیصلہ دیا جائے گا نتیجہ تن تمام مقاتب فکر کے علماء نے اپنے موقف کا اظہار کیا جو کموں بے شیک تھا اور یہی تین باتیں جو دوسرا قادیانیوں نے مسلمانوں کے اندر تبلیغ دین یعنی اپنے دین کی تبلیغ کی کوشش کی شیائر اسلام کو انہوں نے دھوکہ پہنچایا ہے اور پاکستان کی کونسٹیوشن کو توڑا ہے اور تیسی بات کہ انہوں نے کیا اپنے مذہب کا پرچار کیا ان باتوں کو پیش کیا گیا اور اہل سنت کی طرف سے پانچ مکاتب فکر اور پانچ مدارس کے لوگوں نے ایک ہی فیصلہ لکھا اور سب نے اس کے پرسائین کیا اور اس کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا دوسری طرف سے جو اسلامی نظریاتی کونسل تھی اس کے لوگ بھی گئے اور سپریم کورٹ میں اس جو 2019 میں کیس کی درخواست پیش کی گئی تھی اس کو مکمل سرف نظر کر دیا گیا دوسرا علماء کی جانب سے جتنی آرہ آئیں ان تمام آرہ کو یک لخت چھوڑ دیا گیا ان پہ بھی توجہ نہیں دی گئی اور تیسرا جو اسلامی نظریاتی کونسل تھی امام صاحب نے کوئی اس کے اندر قادیانیوں کو آپ نے ناحق سپورٹ کیا اور ان کو بہت ساری چیزوں کی اجازت دے دی جس کا میں آگے ذکر کرنے والا ہوں اس کے باوجود جب فیصلہ آتا ہے تو ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور ساٹھ پیراغراف پر مبری یہ فیصلہ موجود ہے میرے پاس سیل فون میں بھی یہ کسی کو چاہیے تو لے بھی سکتے ہیں سکسٹی پیراغراف اس کے اوپر لکھے گئے جس میں سے شروع کے پانچ پیراغراف میں جو کوٹ نے بات کی وہ یہ کی کہ ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ قادیانیوں کو مسلمان کرنے کا نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک بات ذہن میں رکھیں پانچ پیراغراف انہوں نے یہ بات کی اس کے بعد پیراغراف چھے سے لے کر پیراغراف دس کے درمیان انہوں نے جو مدعی کی طرف سے سو صفات کا کیس سبمٹ کیا گیا تھا اس پر تفسرہ کیا اس کے بعد پیراغراف پچیس سے لے کر اکتالیس تک قادیانیوں کے حقوق اور ان کی پرائیوٹ پوزیشن اس کو واضح کیا گیا اور جب پیراغراف نمبر بیالیس ہے جو میں آپ کو سنانے والوں اس کے اندر آکے اصل بات بیان کی گئی اور وہ اصل بات یہ تھی پیراغراف بیالیس کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں کی اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ احمدیوں کے دونوں گروہ غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہیں آئین اور قانون کے مطابق اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونا اور اس کے اظہار اور اس کی تبلیغ کا حق اس شرط پر حاصل ہے کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی استلاحات استعمال نہیں کریں گے حالانکہ ساری استعمال ہوئی ہیں ٹھیک ہے نہ ہی عوامی سطح پر خود کو مسلمانوں کے طور پر پیش کریں گے حالانکہ انہوں نے آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ انہوں نے کتابیں تقسیم کی تاہم اپنے گھروں میں عبادت گاہوں میں اور اپنی نجی مقصود اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ معقول قیود کے اندر گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے یعنی اگر وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے بیالیس کے اندر یہ بات آئی ہے ہم نے اس بات کو مان لیا کہ آپ گھر کے اندر اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکتے ہیں ایسے کرسٹینز کرتے ہیں ہندو کرتے ہیں سکھ کرتے ہیں مان لیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر نعوذ باللہ من ظالق قرآن پاک کی تحریف کرنے کا حق کسی کو دیا جا سکتا ہے کیا اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر نعوذ باللہ من ظالق زنا بالجبر اس کی کسی کو اجازت دی جا سکتی ہے کیا اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کوئی کسی کو قتل کر رہے تو یہ کہا جا سکتا ہے صاحب آپ نے چار دیواری میں کہے جیئے پرسنل میٹا رہے ہیں ہم اس پر کچھ نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہوتا اور جب زنا اور قتل اور سودھ خوری گھر کے اندر بیٹھ کر بھی جرم ہے جس طرح پبلک میں جرم ہے اسی طرح تحریف قرآن کرنا ہم عبادت کی بات نہیں کر رہے آپ عبادت کریں اپنی مرضی سے لیکن آپ قرآن کے معنی بدل دیں قرآن کا ترجمہ بدل دیں قرآن کی آیات بدل دیں یہ جرم جس طرح پبلک کے اندر جرم ہے اسی طرح آپ کی ذاتی گھر کے اندر بیٹھ کر بھی اگر کریں گے تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ قابل گرف جرم ہے اور اس کی مثال قرآن حکیم کی وہ آیت ہے جو سورہ توبہ کی ہم نے شروع کے اندر تلاوت کی تھی سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو سات جس میں قرآن نے مسجد زرار کا حکم بیان فرمایا ہے کہ یہ منافقین نے جب مسجد بنوائی تو تو قرآن بتاتے ہیں انہوں نے چار کام کیے پہلا کام انہوں نے اس کے اندر کیا کیا کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ مسجد بنائی تھی دوسرا کام انہوں نے کفر کو تقلیت دینے کے لیے مسجد بنائی تھی تیسرا کام انہوں نے اہل ایمان کے درمیان لڑائیاں کروانے کے لیے تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد بنائی تھی اور چوتھا کام ان لوگوں کے لیے مسجد بنائی تھی جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اس طرح دشمن تھے کہ اگر کسی کو موقع مل جاتا تو وہ اس کو ناہق نقصان پہنچاتے تو اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ ان کی اس مسجد کو ڈھا دیا جائے اور اللہ نے فرمایا یہ کہیں گے کہ ہم تو مخلیسی کے ساتھ تمہارے دین کی خیرخواہی چاہتے تھے لیکن اللہ فرماتا ہے واللہو یشہدو انہم لکاظبون میں اس کے اوپر گوا بنتا ہوں یہ سارے کے سارے جھوٹے اور جھوڑ بلنے والے ہیں قرآن نے بازے طور پر مسجد زرار کا حکم بیان فرمایا کہا اس کو توڑ دو کیونکہ مسلمانوں کے لیے دشمنی کی جا رہی ہے اور اس کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف جالسازی کی جاتی تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچائے جاتا تھا تو چیپ زیسٹس صاحب کے اس فیصلے سے جو نقصان ہوا وہ نقصان یہ ہو گیا کہ آپ نے کھلم کھلا تادیانیوں کو اس بات کی اجازت دے دی کہ نہ صرف وہ مسلمانوں کے اس قرآن حکیم کے اندر تحریف کر سکتے ہیں بلکہ وہ کیا کر سکتے ہیں ہر اس قسم کا لٹریچر جس لٹریچر کے اندر نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے انحراف کیا گیا صحابہ اکرام کی توہین کی گئی یا امہات المومنین کیلئے غلط الفاظوں کو استعمال کیا گیا آپ نے اس تمام لٹریچر کو چھاپنے کی ان کو اجازت دے دی اور آپ نے یہ اجازت دے دی کہ آپ پرائیوٹ مجلس میں بیٹھ کر ایسا لٹریچر چھاپ بھی سکتے ہیں ایسا لٹریچر بیان بھی کر سکتے ہیں اور اس لٹریچر کی تبلیغ اور عام بھی کر سکتے ہیں اور یہ ساری کی ساری باتیں پاکستان کے کانسٹیوشن کے خلاف ہیں خود پاکستان کے کانون کے خلاف ہیں اسی لئے وہ جو آپ آج کل پوسٹیں دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹیس آف پاکستان کے خلاف پوسٹیں چل رہی ہیں عدالتی نظام کے خلاف پوسٹیں چل رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے اندر یہ سارے سکم موجود ہیں اب کرنے کا کام کیا ہے اچھا اس کے اوپر کچھ عدالتی نظائر بھی ہمیں پر پریسیڈنٹس موجود ہیں اگر آپ میں سے کوئی لاکر سٹوڈنٹ ہو تو وہ تو یقینا جانتا ہوگا ایک زہیر الدین کیس بڑا مشہور ہوا تھا اور ایک تاہر نقاش کیس یہ بھی بڑا مشہور ہوا تھا یہ دونوں کیسز قادیانیوں کے خلاف تھے اور ان کے اندر فیصلہ بھی قادیانیوں کے خلاف آئے تھا ایک کیس کا مدعا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی مسجد کے اوپر قرآن کی آیات کو لکھا تھا اور یا حیو یا قیوم لکھا تھا جس سے وہ مسجد کا لوگ آتا تھا یعنی اپنی عبادتگاہ کے اوپر انہوں نے لکھا تھا تو یہ کیس کیا گیا تھا کہ آپ کو یہ رائٹ موجود نہیں ہے پاکستان کے کانسٹیوشن کے بطابق آپ اپنی عبادتگاہ کو مسجد بنا کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے تو وہ کیس بھی مسلمان جیت گئے تھے الحمدللہ اور زہیر الدین کیس جو تھا اس کے اندر قادیانیوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ہمارے حقوق کو پابند کیا جا رہا ہے اور ہمیں آزادی چاہیے تو جج نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ آپ اپنا نام مسلمان ہونے سے ہٹائیں اور اپنی استلاحات کو تبدیل کر لیں یہ جو آپ کہتے ہیں ہماری عبادتگاہ مسجد ہے اور ہمارے جو وہ جھوٹا نبی تھا نعوذ باللہ منظالک اس کی بیوی امہات المومنین میں سے ہے اور اس کے جو سات کے جھوٹے لوگ تھے وہ سارے صحابی ہیں نعوذ باللہ منظالک تو آپ یہ جتنی جھوٹی استلاحات استعمال کرتے ہیں آپ اس کو ختم کر دیں اور اپنی استلاحات یہ ہیں آپ مسلمانوں کی استلاحات کو استعمال کرتے ہیں اس لئے آپ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا ہمارے پاس اس کے پریسیڈنٹس بھی موجود ہیں اور یہ مسئلہ بالکل تیش شدہ ہے کہ تمام علماء اس پر متفق ہیں اور تمام جو دیگر ادارے ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ یہ اسی طریقے سے فیصلہ ہونا چاہیے لیکن بارال سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور جس کی وجہ سے ایک پورے مسئلے میں انتشار پھیلا ہوا ہے سولوشنز کیا ہیں لاسٹ ایک دو منٹ میں آرز کر دیتا ہوں ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ علماء سے دین کو سیکھنا نہیں چاہتے بلکہ علماء کو دین سکھانا چاہتے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہی مسئلہ سپریم کورٹ میں ہوا کہ تمام مقاتب فکر کے علماء بلا تفریق ایک بات پر اتفاق رائے بیان کر رہے ہیں اور چیف جچی صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں آپ سے زیادہ دین سمجھتا ہوں اور انہوں نے پھر اپنی جو پریسیڈنٹ سے ان کو پیش کیا اور اس فیصلے میں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں بہت کچھ دال میں کالا ہے کیونکہ اس میں کچھ فقہ کی ان کتابوں کی حوالے دیئے گئے ہیں جس پہ ہمیں یقین ہے کہ کورٹ میں بیٹھا وہ کوئی شخص اس کو بہ آسانی پڑ بھی نہیں سکتا لیکن اس کا مطلب ہے مضبوط پلاننگ کے ساتھ یہ سارے کے سارے فیصلے جو ہیں بہرل ہوئے ہیں اب جو بھی ہوا ہے we don't know بٹ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب تمام مقاطبی فکر کے تمام علامہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ یہ سقم موجود ہے اس کو ریویو کریں تو اس کیس کو ریویو کرنا چاہیے تھا اور ابھی بھی یہی بات ہے کہ اس کیس کو ریویو کریں عوام سے صرف یہی عرض ہے کہ اس میں بدمنی کا شکار نہ ہو ٹھیک ہے نا جذباتیوں کے شکار نہ ہو کیونکہ جو پوسٹے چلی ہیں بہت خطرناک نویت کی چلی ہیں پر امن رہیں مسئلے کی نویت کو سمجھیں اس میں کہیں بھی قادیانیوں کو مسلمان کرنے کی بات نہیں کی گئی اصل مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی کتابوں کو لٹریچر کو چھاپنے کی چپ چاپ اشارتاً اجازت دی گئی ہے جس کی پاکستان کے قانون میں نہ تو کوئی گنجائش ہے نہ اسلامی تعلیمات میں گنجائش ہے تو اس کے خلاف آپ اپنی آواز یقیناً بلند کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہر جگہ کہ بھئی اس فیصلے کو ریویو کیا جائے اور ہماری جو عالی حکام ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ ریاست کے اندر انتشار اسی قسم کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آپ ریاست کا امن قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ان فیصلوں پر آپ کو خود بھی غور کرنا چاہیے اور ایسے مقتدر اداروں کو اس پر فوری طور پر نوٹس لے کر آگے قدم بڑھانے چاہیے تاکہ امت کے اندر ملک کے اندر انتشار پیدا نہ ہو اور جو مسلمانوں کی دلازاری ہے اس قسم کے معاملات آگے نہ بڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معاملات کے حقائق کو سمجھنے کی توفیق ورحمت فرمائے اور دین اسلام کے اوپر قائم رہنے کی اور دین اسلام کی سربلندی کیلئے کوشش کرتے رہنے کی توفیق ورحمت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین